اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آج چپٹر نمبر فور کا دوسرا ٹاپک ہم نے نسکس کرنا ہے پہلے ہم نے ناخانگی دیکھا اب یہ سارے مسائل ہی دوسرے کے ساتھ جوڑے ہیں اور ان کی اثرات ہی دوسرے پر ہیں کیونکہ سارا ڈھانچہ ہی ایسا ہے کہ ایک معاملہ دوسرے کے ساتھ منسلک ہے اگر ایک درست ہوگا تو دوسرے کی حالت بھی درست ہونا شروع ہو جائے گی آج کا ٹاپک ہے ہمارا تعلیم نسمہ دنیا کے تمام قدیم اور جدید معاشروں کی ترقی میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ برابع کی شریک ہے ان کے بغیر معاشرے کا وجود ممکن نہیں ہے اور یوں بھی عبادی کا تقریبا نصف حصہ عموم خواتین پر مشتمل ہوتا ہے جن کی متوازن شرکت کے بغیر کسی بھی معاشرے میں ترقی کا عمل مطلبہ رفتار سے جاری نہیں رہ سکتا اور یہ صرف تعلیم ہی کے ذریعہ ممکن ہے یہ محاصل کرنا جتنا مرد کے لئے ضروری ہے اتنا ہی عورت کے لئے بھی ضروری قرار دے دیئے گیا اسلام نے کسی تفریق کے بغیر تعلیم کو عورتوں اور مردوں کے لئے ایک ساتھ طور پر فرض قرار دیا ہے اور بطور ماں کے اس کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے کہ معاشرے کی تمام بناوت اور بہتری کا انحصار ماں کی اپنی تربیت پر منحصر ہے کہ وہ ایک نسل کے تربیت کرتی ہے اور نسلوں کے اچھی تربیت اسی وقت ممکن ہے جب ماں پڑھے لکھی ہوں گے ماں کی گوھر بچے کی تعلیم کا اقتدائی گہبارہ ہوتی ہے ہر بچے اپنی ماں کی گوھر سے ہی اپنے اردگرد کے محول اور دنیا کے بارے میں جاننے کا آغاز کرتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور کس بات میں فائدہ ہے کس میں اس کو نقصان ہوگا بہم میں رشتوں اور تعلقات کی نویت اس کی عادات اور رویے اور اس کی اقدار یہ سب ماں اور باپ دونے کی تعلیم اور تربیت سے ہی جنم لیتی ہیں ماں کے کردار کے علاوہ بھی خواتین معاشرے کے ترقی میں مختلف کردار ادا کرتی ہیں عورتوں کی مسائل کو مردوں کی نسبت بلا شبہ ایک تعلیم یفتہ عورت زیادہ طور پر بہتر طریقہ سے سمجھ سکتی ہے زندگی کے بہت سے شعبوں میں خواتین بہت زیادہ اہم اور مصر کردار ادا کر رہی ہیں خواتین حمدت ڈاکٹر بھی ہیں نرس بھی ہیں ایک طابع موللمہ ایک اچھی میزبان اموری خانہ داری کی ماہر ایک پولیس آفیسر فوج میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور پہکستان میں خواتین پائلٹ بھی ہیں وکیل بھی ہیں جج بھی ہیں اور مقامی اور مرکزی صدق پر سیاست محصہ لے کر بھی موہشتر کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں انسان کی تمدنی زندگی میں عورت کو مرکزی حصیت حاصل ہو خاندان کا ایک منیادی اور اہم جز عورت ہے جو کہ اپنے اولاد کی تربیت اور پرنش کے ذمہ دار ہیں اور موہشتر کی فلاو بے بودھ اور ترقی میں اس کا کردار توہب اہم ہے اکوامی متحدد کے چارٹر میں عورتوں اور مردوں کی حقوق جیساں ہیں کیونکہ جب دونوں انسان ہیں دونوں کی حقوق بھی برابر ہوں گے تاریخ، صحیح، روزگار کی بنیادی سوریات یہ سب مردوں کی طرح عورتوں کا بھی بنیادی حق ہے انہیں بھی ازارے رائے اور اپنے مطلق فیصلے کرنے کا حق ہے وہ ایک مکمل فرد کی حصیت سے معاشر تھی اور معاشر معاملات میں برابر کی حصہ دار ہے اور اسلام عورت کو یہ کردار نبھانے کی پوری آزادی دیتا ہے کوئی بھی شعبہ ہو عورت اپنی صلاحیتوں کا بارپور استعمال کر سکتی ہے اسلام تاریمات کے اندر رہتے ہوئے علاقائی اور قبائلی ثقافت اور رسوم اور رواج نے تعلیم نسمان کو بہت زیادہ منفی انداز سے متاثر کیا ہے اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں سنفی عدم مسابات کے باعث عورتوں اور مردوں کی شرخانگی میں بہت زیادہ فرق ہے یعنی جنڈر ڈیفرنسز لڑچوں کے لئے تعلیمی اداری ملکی اداروں کی کل تعداد کے تیس فیصد سے بھی کم ہے کس سے بھی معاشرے کے نصف حصے کی معاشرتی اور معاشی ترقی سے اللہ کے رہنے سے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا پاکستان میں اب تک عورتوں کو مردوں کے برابر تعلیمی ترقی کے مواقع دستیاب نہیں ہیں اور ان کو تعلیمی سہولتیں بھی مردوں کی مطابلے میں بہت ہی کم حاصل ہیں اگرچہ حکومت عورتوں کے لئے تعلیمی سہولتوں اور اداروں میں ترجیح بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہیں جو کہ ایک حوصلہ افضا چیز ہے تعلیم کاروبار اور زندگی کے مختلف شعب میں اس کا کردار اور ملکی سیاست میں عورتوں کے شمالیت کے اقدامات پر عورتوں کے بارے میں حکومتی پالیسیاں خوش آئیں ہیں اگر ان پر واقعی اسی طرح سے عمل درامت ہو تو پھر معاشرتی ترقی میں ایک بہتری آنے کی توقع کی جا سکتی ہے خواتین بہت عرصے سے سنفی امتیاز کا شکار رہی ہیں ورلڈ ایکانومک فورم کی سالانہ ریپورٹ 2019 کے مطابق پاکستان کا شمار 153 کانٹریز میں سے 151 ہے سنفی تفریق کے حوالے سے جو کہ بہت زیادہ دکھ کا مقام ہے اور سنفی تفریق پر ورلڈ ایکانومک فورم کی سالانہ ریپورٹ ہمارے لئے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے گلوبل جنڈر گیپ ریپورٹ میں دنیا کے 153 ممالک میں ہمارا نمبر 151 ہے ہماری کارکردگی بس اتنی رہی کہ صرف ہم اس انڈیکس میں یمن اور اراک سے آگے رہے اس پر دکھی ہونے کا مقام ہے کیونکہ اس دور میں 150 ممالک اب بھی ہم سے آگے ہیں یعنی ہماری حالت اس قدر ابتر ہے کہ ہم سے صرف یمن اور اراک پیچھی ہیں عورتوں کے ساتھ صنفی امتیاز رواہ رکھنے میں ہمیں آج بھی بس ایسی پر گزارہ کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ چلو دو ممالک سے تو ہم اب بھی آگئے ہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ریپورٹ پاکستان میں کوئی خاص توجہ نہیں حاصل کر سکی کیونکہ ہمیشہ کی طرح آج بھی قواتین کے مسائل کا حل یا ان پر توجہ کا فقدان ہے اور بہانہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اس وقت تئی دیگر عام اور سنگین مسائل کا شکار ہے لہٰذا ابھی مناسب وقت نہیں آیا کہ خواتین کے مسائل پر توجہ دے جائے یہ دلیل واقعی سمجھ سے بالت ہے کہ یہ مناسب وقت آخر کب آئے گا بعد جب بھی عورتوں کے حقوق مسائل کے حل کی ہو تو ہم لوگوں کے رویہ عموان سرد پڑ جاتے ہیں اور کچھ کہیں گے تو یہ کومنٹ کریں گے کہ دنیا میں کیا سارے باقی مسائل ختم ہو گئے ہیں جو اب عورتوں کے مسائل پر بات کی جائے گی تو اس طرح کی باتیں کر کے خواتین کے مسائل کو پسے پشٹا دیا جاتے ہیں اس طرح میں جب جینڈر گیپ جیسی رپورٹ سامنے آتی ہیں خواتین کا مائر زندگی کے جائزے کے بعد اپنا تجزیہ منظر عام پر وہ لاتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری اکمت اور مطلقہ آدارے سنجیدگی سے ان تجزیوں پر غور کریں اور ایسے اقدامات کریں جن سے آگے چل کر خواتین کا مائر زندگی بہتر ہو سکے اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ دنیا میں ہمارا امیج بہتر ہوگا جینڈر گیپ رپورٹ ہر کوئی انٹرنیٹ پر دیکھ سکتا ہے گو کہ سب لوگوں نے اس کو بھی نہیں پڑھا ہوگا اس رپورٹ کے مطابق خواتین کے بہتر مائر زندگی اور امتیاس کے خاتمے کا اندازہ تارین، صحت اور روزگار کی مواقع اور سیاسی ترقی جیسے اہم شعبوں میں ان کی حالت زار کا جازہ لے کر کیا جاتے ہیں اس رپورٹ کی مطابق پاکستان میں خواتین کی حالت زار کا تنگ تسلی بخش نہیں ہے بلکہ تشویشناک ہے لہٰذا ہمیں چاہئے کہ ہم خواتین کے بارے میں سوچ کو بدلنے کیا آغاز کریں حسوس کی بات تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش جیسے ممالک میں بھی پاکستان کے مقابلے میں خواتین کے حالے سے تیزی کے ساتھ بہتری آ رہی ہے لیکن بقسمتی سے پاکستان جیسے ممالک میں خواتین کے ساتھ انتیازی رویہ رکھنا ایک معمول کی بات بن چکی ہے اور یہی انتیازی رویہ ہر شعبہ میں خواتین کے لیے مشکلات کا باعث بنتا چلا آ رہا ہے یہ رویہ اس وقت انتہائی تشویشناک بن جاتا ہے جب یہ تعلیم صحت روزگار اور سیاست میں خواتین کے لیے یہ اقسام اواقع پیدا کرنے میں رکاوٹ بنیں تعلیم کا شعبہ اگر ہم لیں تو آج بھی پاکستان میں 32 فیصد سکول جانے کی عمر کی بچے ہیں سکولوں سے باہر پیشتر دور اور دراز اور دہی علاقوں میں لڑکیوں کی سکولز نہیں ہیں اور اکثر سکولز میں صاف پانی نہیں ہیں چار دیواری نہیں ہیں واش رومز کی سولیات میں یہ صرف نہیں ہیں میاری تعلیم کا حصول تو ایک خواہ بھی لگ گئے دہی اور دور دراز کے علاقوں میں لڑکیوں کی آلہ تعلیم کی مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں ان سارے مسائل کے حال کے لیے کمتے وقت کو تعلیم کے شعبے کو توجہ دیتے ہوئے مناسب بسائل محلیہ کرنے ہوں گے اور فوری اقدامات کرنے ہوں گے کیونکہ اب یہ سارے معاملات ایک ٹھوس اقدامات کرنے کے منتظر ہیں ایک لما فکریہ ہے پاکستان ان چار مسلم ممالک مصر، سعودی عربیا، یمن کے صف میں شامل ہے جو خواتین سے امتیازی سلوک کے حوالے سے بدترین ممالک میں شمار کیے گئے ہیں اور جہاں انتظامی عوضوں پر خواتین کی اتعداد سب سے کم ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سنفی مسابات کی شرح 55 فیصد بنتی ہے جبکہ بنگلہ دیش اور سری لنکہ ایسے ممالک ہیں جن کی حکومتیں خواتین کی حالت کو اپنی کوششوں سے بہت بہتر بنا رہی ہیں ان دونوں ممالک میں سنفی مسابات کا تناسیب بطرطیب 72 اور 68 پرسنٹ ہے رپورٹ میں ان ممالک کے چار شعبہ میں خواتین کی کار کردگی جانچنے کے بعد موازنہ کیا گیا ہے یہ شعبہ ہیں تعلیم صحیح اقتصادی مواقع اور سیاس تیار اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم اسواں کے اندر کمی کی وجوہات کیا ہیں پاکستان میں عورتوں کی فیصد شرح خانگی بہت کم ہے اگرچہ حکومت عورتوں کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے لیکن پھر بھی پچھلے 73 ایئرز میں عورتوں کی شرح خانگی میں تصلے بخش اضافہ نہیں ہوا اس کی ایک وجہ تو ہے عبادی میں اضافہ پاکستان میں عبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس اقبار سے انہیں اپنے مسائل کو مخصوص نہیں کر رہے ہیں اور پھر خواتین کے لیے جس اقبار سے خواتین کو وسائل اور سعویات مہیا کرنی چاہیے ان کے لیے علاق اداری بنانے کی ضرورت ہے وہ مہیا نہیں کیا جا رہے ہیں تو اس طرح عورتوں کے لیے خصوصاً تعلیمی سہولتے وحفر طریقہ سے محسر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے تعلیم کی فیصد میں اگر ہم دیکھیں پھر یہ کہ تعلیمی اداروں کی بہت کمی ہے اور وہ دور بھی ہیں عبادی مورتوں کی تعداد کی مناسبت سے تعلیم ادارے بہت زیادہ کم ہیں خصوصاً دی علاقوں میں قائم ہونے والیہ سے اداروں اور سکولوں کی تعداد عبادی کی ضروریات کے لیاس سے بہت ہی کم ہیں خواتین کے لیے کھلنے والے سکول کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں سے بھی بہت دور ہوتے ہیں خصوصاً سانمی اور اعلیم کی ادارے شہروں میں ہونے کے وجہ سے زیادہ تر والدین اپنی بچیوں کو مہا تعلیم بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں پھر ایک وجہ ہے مخلوط تعلیم اعلیم اداروں میں مخلوط تعلیم بھی معاشر نکتہ نظر سے زیادہ والدین کی اقدار اور روایات سے بھی مطابقت نہیں رکھتی کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کوئی ایڈوکیشن کی ماؤڈ میں اپنی بچیوں کو اعلیم نہیں دلوا سکتے ان کے یہ تحفظات اور اس اسلیم حکومت کو چاہیے کہ وہ اعلیم تعلیم کے لیے الگ ادارے بنائے جہاں خواتین کی تعلیم اور ان کے رائش کیا بڑے اچھے طریقے سے بندبس کیا گیا ہو پھر یہ کہ ایک وجہ غیر موضوع نساب بھی ہے مہارینی تعلیم اور والدین کی مطابق قلبہ و تعالیات کے لیے اقصان نساب عورتوں کی تعلیم کے لیے بعض دوقات موضوع نہیں ہوتا ان کے خیال میں عورتوں کے لیے ان کے مستقبل کی ضروریات اور ان کی رجحانات کے مطابق نساب تعلیم ترتیب دینا چاہیے اس لیے بعض والدین اپنے بچیوں کو تعلیم کے لیے سکولوں میں بیجنا پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ کہہ لیں کہ سبجیکٹس کی اور شعبوں کے چناؤں کی بہت کمی ہے کہ آگے چل کے خواتین جن میں اپنی پیش آرانہ سائتوں کا مظاہرہ کر سکیں وہ فیلڈ جو ہیں وہ کم میں آگے اور اس میں ان کی چائز کرنا کہ یہ سبجیکٹس کون سے پڑھیں اور کس فیلڈ کو آگے جا کے از ایک پروفیشن اپیار کریں یہ چائز ان کے پاس بہت کام میں اور ایک انتہائیہ اہم وجہ قدامت پسندی ہے پاکستانی معاشرہ رسوم اور آواج میں جکڑا ہوا ہے اور بیسے بھی ہم میں ایک متحدہ اندوستان کا حصہ رہے ہیں تو اندوانہ رسوم اور سوچ کی ایک چھاپ ہم پر بہت گیری ہے خود سختہ اقدار اور قبائلی روایات افراد کی زندگی خصوصا خواتین کی زندگی اور بچپن سے لے کر بناپے تک اصل انداز ہوتے ہیں انہی روئیوں اور اقدار کے باعث عورتوں کی تعلیم کو وقت اور پیسے کا ضائع تصبر کیا جاتے ہیں پھر پڑھے لکھے افراد میں جب بیروزداری کا انصر دیکھا جاتا ہے اور مایوسی کچھ اور ہی بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ رچھان مزید تکویت پکڑ لیتا ہے یہ تعلیم حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہے لوگ تعلیم کی امید سے اگاہو نہ انہیں کے باعث اپنے بچوں خصوصا بچوں کی تعلیم کو ضروری خیال نہیں کرتے اور اس کے لئے ظاہر ہے ٹھو اس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خواتین کو بہت زیادہ شعبوں میں مزامین کے چناؤں کا اختیار بھی ہو ان کو یہ مواقع میں اصر کیا جائیں اور مختلف پیشوں میں ان کو اپنے سلائیتوں کی استعمال کا موقع فرام کیا جائیں تو ملک کے حالات بھی بہتر ہوں گے خواتین جو ہیں وہ بھی مصدر طریقے سے اپنے سلائیتوں کا استعمال کر سکیں گی اور معاشروں میں بڑھتا ہوا تشدد کا جو کلچر ہے اور اسمفی امتیاز ہے اس سے ہم نے بڑھ سکتے ہیں جس سے ہمارے معاشرے کے استقام کو بہت زیادہ مدد ملے گی